تو بیسیکلی ڈیسیجن ٹری کے لیے نا اس کو اچھے تھے سمجھنے کیلئے کہ اس میں کیا کیا ٹرمنالوجیز ہیں یا کیا کیا چیزیں ہیں ایک ویب سائٹ ہے جس کے ساتھ میں آگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں یا اس سے دیکھ کے آج جو ہم نے نا لیکچر وہاں سے ڈسکس کرنا ہے کہ بیسیکلی اس کی ہمارے میرے پاس نے اس کی پریزنٹیشن بن نہیں سکی تھی تو ابھی یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے بیسیکلی ڈیسیجن ٹری ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو ابھی سب سے پہلے یہ دیکھ رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیسیجن ٹری کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں جو نیو ٹرمنالوجیز ہیں جو ابھی اس سے پہلے ابھی ہم نے نہیں پڑھی ہوئیں وہ اس میں یوز ہوں گی اور اس طرح یوز ہوتی ہیں یا ان کے پیچھے کی مہد کیا کیا کیسے ہوتی ہیں اور ایک ڈیسیجن ٹری بنانے کیلئے کیا کیا سٹیپ لینے پڑھتے ہیں ہم یہ سٹیڈی کرتے ہیں پس او فول ڈیسیجن ٹی کا آپ کو میں نے بھی انٹوڈکشن دیا کہ ہمارے پاس ڈیسیجن ٹری ہوتا ہے کہ ڈیسیجن ٹری کی شیم میں نا جیسے کہ ہمارے پاس ڈیٹا پائنٹ کے دو لئے پائنٹز میں سپلیٹ ہو جاتا ہے پھر ایک وہ دو لئے لئے پائنٹ ٹرمنیز میں وہ مختلف پائنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سٹکچر تا سب سے پہلے ہمیں اس کے لئے روٹ نورڈ شاہی ہوتی ہے جہاں سے سٹارٹ ہوگا روٹ نوڈ چاہیے ہوتی ہے روٹ نوڈ ڈیوائیڈ ہوتی ہے انٹرنل نوڈ میں پھر انٹرنل نوڈ اور انٹرنل نوڈ میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے تب تک ڈیوائیڈ ہوتی جاتی جب تک کہ ہمیں نا لاش پہ جا کے ایک آنسن نہیں مل جاتا کیونکہ ہمیں اب اسی قریب پر ایڈکشن کروانی ہوتی ہے نا لائک کے گرہے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس روٹ نوڈیول ہے کہ ہمارے پاس ہارڈ ڈیوائیڈ آ جاتا ہے ہم نے یہ بتانا ہے کہ پیشنٹ کو ہارڈ ڈیوائیڈ آ جاتی ہے ہمارے پاس ایج کی کہ اس کی ایج ڈیفرنس کے اگر سولان سے کم ایج ہے تو اس سولان سے زیادہ کی ایج ہے تو اس والی انٹرنل نوڈ پر آ جائے گا اب سولان سے کم ہے اور وہ فیٹ اس میں فیٹنس کتنی ہے فیٹنس کی امانت پر اس کو بتا جائیں گے کس کو ہے کہتے ہیں ہارڈ ڈیز ہے یا نہیں ہے یس یا نو لیپ نوڈ کیا کرے گا یس یا نو اور اسی طرح اس پہ بھی آ جائے گا کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے اس کی اور اس کو فیٹنس ہے تو اس پہ یس آ جائے گا اس طرح کے مختلف فیکٹر سے نا ہمارا ڈیسیجن ٹری بنتا ہے کم پیریزن کے ساتھ اب یہ کم پیریزن کیا ویلیوز ہوتی ہیں یا یہ اس کو بسیکلی اس کی لینگویج میں نا گینئی اینڈکس کہا جاتا ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا ڈیسیجن ٹری کی لینگویج میں اس کو بینئی اینڈکس کہا جاتا ہے ابھی یہ ابھی جا کے ہم سٹیڈی کرتے ہیں گینئی اینڈکس کیسے فائنڈ کرتے ہیں اور یہ روٹ بنتی کیسے ہیں ملکہ روٹ بنتی کیسے ہیں ملکہ روٹ نوڈ سے انٹرل نوڈ کون کون سے نکلیں گی ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کیونکہ ہمارے پاس ایک لارج برائیٹیو ڈیٹا سیٹ ہے ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایرر ہوتا ہے ڈیٹا سیٹ جو سیٹ بھی کیا ہوتا ہے ڈیٹا ہے نا ڈیٹا سیٹ پہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس بہت ساری ہوتی ہے بسیکلی ڈیسیئن ٹری نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس باقی الگوریتم سے اس کی ورکنگ توری اس طرح ڈیپرینٹ ہے کہ اس نے نا جو انکو نکال دینا ہے ہمارے ڈیٹا سیٹ میں صرف اس چیز پہ بر کہہ جائے گا جو ہمارے پاس پیورٹی آئے تھی اس نے پیورٹی کو سپلٹ کرتے جانا سپلٹ کرتے چاہتے ہیں جہاں جب تک کہ ہمارے پاس ایک پیورٹی نہ آ جائے پیورٹی ہمارے پاس کیا ہوگی وہ تارگیٹ ویلی ہوگی جو ہمیں چاہیے ہوگی جیسے کہ اگر ہارڈ ڈیز میں ہم کہتے تھے کہ اس پیشن کو ہارڈ ہے ہارڈ ڈیز ہے کی نہیں ہے یہ ہمارے پاس کیا تھی ہماری سب سے پیورٹی جس کو ہم فردر سپلٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں پیورٹی کوئی نہیں بچی ہمارے پاس بسکلی جب ڈیزیجن کو سٹیڈی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ ویلیو کچھ ٹیرمنالوجیز ہوتی ہیں ہمارے پاس سٹینڈرڈ ایوییشن کا تو آپ کو بتا ہے کہ بسکلی میت میں آپ نے یہ سٹینڈرڈ ایوییشن یوز کی ہوگی تو سٹینڈرڈ ایوییشن کے ایزیٹیز آپ کو بتاؤگا کہ سٹینڈرڈ ایوییشن کے لیکن بقاعدہ فورمل ہوتا ہے مطلب کہ اس کو کیلکولیشنز نکالنے کے لیے اس میں ابھی وہ دیکھیں گے اس میں گینی انڈکس کی ویلیوی نام سٹینڈرڈ ایوییشن کو یوز کرتے ہوئے نکالیں گے ہم نے اس کے بیہائنٹ میت کی لگی نام سٹینڈرڈ ایوییشن کے میت یوز ہوگی اس کے بیچے اس کے لابے کوئی انٹرنل یا اور کوئی فورملہ یوز نہیں ہے کہ سٹینڈرڈ ایویشن ہمارے پاس میت کا یہ ٹرمنالوجی یوز ہوگی جب ہم نے گینی ہماری ڈیوز گینی انڈکس کی بیسیس پہ بنیں گی تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ انٹروپی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس انٹروپی بیسی کے لیے ڈیسین ٹھیک ہے ہی اپنی ترمنالوجی اس میں ہوتی ہے انٹروپی ہوتا ہے ہمارے پاس کیا آپ کے پاس جو ڈیٹا کتنی اماؤنٹ میں پیور ہے اور کتنا انپیور ڈیٹا لیا ہوگا آپ میں مطلب ہے کہ ڈیٹا کی پیورٹی کتنی پیورٹی کتنی ہے اس پرسنٹی ایج کو نا زیرو سے ڈیٹا کی بیچ میں یہ ڈیوائیٹ کیا ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ ڈیٹی پرسنٹ پیور ہے وہ ہمارے پاس اس کی انٹروپی آئے گی کہ ہمارے پاس جیٹا کتنی ایک اور انٹروپی فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کا ایک فارمولا ہے مطلب ہے جب ہم پیورٹی فائنڈ کرتے ہیں تو اس میں یہ فارمولا ہمارے پاس لگتا ہے بی اصل میں ہمارے پاس پروبابیلیٹی ہے یہاں اس کو آپ پریڈکشنز بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس نمبر آف پریڈکشنز کتنی یہ ہمارے پاس وہ آئی نمبر ہے ہمارا وان سے انفینکل تک نہ یہ رینج کرتا ہے ڈیپینڈنٹ پونڈ ڈیٹا سیٹ آپ کا ڈیٹا سیٹ کتنے ایلیمنٹس کا یا آپ نے کتنے ایلیمنٹس کی انٹروپی فائنڈ کرنی ہے تو آئی ایلیمنٹس کی انٹروپی نکل کے آتی ہے کہ ہمارے پاس انٹروپی کیا ہے اس کی اور کیا ویلیو بن بھی ہے ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ کتنے ایکیوریٹ ہے یہ ہم انٹروپی ہم فائنڈ کریں گے آج نا اس کے کوڈنگ میں بھی نا ابھی جا کے فائنڈ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں اس کو ہی یوز کریں گے ڈیسکلی اس کے دو ہم ایلیمنٹس کی انٹروپی نا دو اپروچیز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں اگر ہم ڈیٹا دیسیوینٹری کو یوز کر رہے ہیں ہم بائنڈری کی پریڈکشن کے لیے مطلب کے ہم نے زیرو وان کی پریڈکشن چاہیے ہیں یا وان کیا کہتے ہیں کہ ٹو یا فوس کی پریڈکشن چاہیے تو اس کی لیے تو ہم یوز کر لیں گے کیا کہتے ہیں کہ ایکیوریٹسی سکور جو ہم نے بڑھا تھا کہ ہمارے پاس ٹو پرو بلم ہوتی ہیں اس کے لیے ہم ایکیوریٹسی سکور یوز کرتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس ہی گیشن پرو بلم ہوتی ہیں اس کے لیے اکیوریٹسی فائند کرنے کے لیے ہم آرٹس سکور یوز کرتے ہیں بسیکلی یہ ڈیفرنس بھی ہم نے پہلے بڑھا تھا اور آگی جو چیز آتے ہیں ہمارے پاس میریچیز گینی انڈیکس ہے جو ہم ہم نے بسیقلی پورے ڈیسیئن ٹی میں جو چیز اس کو سب زیادہ اہمیت ہے وہ گینئے انڈیکس ہیں گینئے انڈیکس ہیں یہ چیز ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس کی بیسیس پر ہمارا ڈیٹا سٹنا مختلف پوائنٹس میں ڈیوائیڈ ہوگا ابھی ابھی ہم اس کے پیچھے وہ جب ہم موون کریں گے نا تو آپ کو یہ گینئے انڈیکس کا نا کنسائب زیادہ اس کی نا مختلف ٹائپس انڈیسیئن ٹری کیا آپ نے کونسی والی یوز کرنی آج ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ کارٹ ہے اندر کلاسیفکیشن ڈیگریشن ٹری میں جو کلاسیف بھی کر سکتا اور اس کے علاوہ اس کی یہ تین ایکسٹر ٹائپس بھی ہیں جو آج ہم سٹیڈی نہیں کریں گے لیکن ان کی ورکنگ سیم ہے سب کی نا ایک ہی ورکنگ آپ کو سمجھ جاتی باقیوں کی بڑکیں سیا Nest vs . پاس کیا کیا کولمز ہیں میری ڈائپ ایس پائیسی ہے کسین ایف ایک پرائیس ان لائک این ڈیس لائک اس پہ بھی ہم نہ بنے بہائنڈ مہر جونس ہے اس کے اوپر سٹیٹیگ کریں گے ابھی ایک دفعہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا آپ پہ ایک منٹ دیتا ہوں اور ابھی تک جو پڑھا ہے اس میں کوئی کنفیوجن ہو آپ میں ہوگا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ابھی کچھ نہ سمجھ لگی ہو آپ میں ہوگا مرسی السلام آپ نے کہا ہے کہ جنو kung ڈیس لائک اس کو تک جسے سپلت کرتا ہے اے آئرہا آرہا آرہےhängے آمی آرہا آرہ بھارا تو آپ نے کہا ہے کہ وہ سپلٹ کرتا تو وہ سپلٹ کس چیز کو کرتا ہے مہینز کہ وہ ڈیس لیہنے میں سپلٹ کرتا ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ییس ہے یا نو ہے تو اس کو سپلٹ کرنے میں کرتا ہے یا پھر ٹریننگ اور ٹیسٹنگ میں تو وہ تو الگ سے پارٹ ہے نا مطلب ہے کہ جب ٹریننگ ہمارا موڈل ٹرین ہو رہا ہوتا ہے نا جب ڈیٹا سیٹ پر ٹرین ہو رہا ہوتا ہے تو اس نے ایک ٹری کی شیپ اختیار کرنی ہوتا ہے ہمارے پاس نا وہ ٹری کی فارم میں ٹرین ہوتا ہے یہ باقی موڈلز کی طرح ان ٹرین نہیں ہوتا تو مطلب ہے کہ اس میں پہلے ایک پوائنٹ پہ جائے گا ایک پوائنٹ پہ جا کے اس کے پاس دو اس ویلیو کی بیسیس میں وہ ڈیوائیڈ ہو گئی یا اس کی طرف جا رہا ہے نو کی طرف جا رہا ہے یا کوئی تھرڈ ٹائپا اس کی طرف جا رہا ہے باقی سب کو اگنور کر دے گا وہ باقی سب کو تو چھوڑ دے گا جس کی طرف موڈ کرے گا ہمارے پاس وہ ہی ہماری ویلیو ہوگی اس کی مطلب ہے کہ ہم اس تریشورڈ سیٹ کر دیں گے کہ اگر اس طرف جائے گا تو وہ اس کو یس کر دیں گے یا اس طرف اس کی ویلیو سے کام ہوگی تو نو ہو جائے گی ایسے ہی ہے یہ ایک تریشورڈ ہوگا لیکن ایسے نہیں کہ بقائد ایک ویلیو دین جائیں گے ہمارے پاس ایک گینی انڈیکس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے منیمم گینی انڈیکس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس روٹ نوڑ میں آ جاتا ہے پھر اس سے جو زیادہ ہوتا ہے وہ سائیڈ میں برانچیز نکل آتی ہیں پھر اس سے جو زیادہ ہوتا ہے وہ لاس تک جاتے جاتے ہیں اس طرح ہمارے پاس گینی انڈیکس انڈیکس ہوتا ہے کہ ایک گینی انڈیکس نا انڈیکس ہوگا میں ابھی یہ بھی آپ کو جب ہم ایکزیمپل کر لیں گے نا یہ آپ کو زیادہ چیز کلیر ہو جائے گا اس کے گینی انڈیکس نا ہمارے پاس اصل میں چیز کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں اس کے اس کے لحاظ سے صرف ٹری کو سپلیٹ کر رہا ہوتا ہے نا یاس ایکس ایکسٹلی آپ اس ٹیٹسٹ کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ہم اس میں سے جو ہوسا ہے انڈیپینڈنٹ ڈیٹا کیا لے سکتے ہیں مطلق کہ مطلق کہ جو پریڈکشن ہم نے کروانی ہو ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں لائک اور ڈسلائک لائک اور ڈسلائک والا ایکزیکٹل لائک اور ڈسلائک ایک لڑ ایک لڑ ایک لڑ اوکی بسی کے لیے ابھی ہم نے جو کام کرنا ہے ابھی ہمارے میجر سٹرٹ ہوتے ہیں ہم نے ان سب کو ابھی سٹیڈی کرنا ہے نکالنا ہے وہی 잡نی اینڈکٹ نکالنا ہے جو ہمارے پاس یہ مجھے چار پوائنٹس ہیں ان کا ہم نے گینے انڈکس فائنٹ میرا ہے ستانسی است بیسیس پہ تو سب سے پہلے نا میل ٹائپ کس طرح ہم دیکھتے ہیں اس کو میل ٹائپ میں ہمارے پاس تین چیزیں بیسیکلی ڈیٹا میں بریک فاسٹ لنچ اینڈ ڈینر ہے اور بریک فاسٹ میں ہمارے پاس دو یس ہیں تین نو ہیں ٹوٹل پائی ہے ہمارے پاس نا ہمارے پاس جو پریڈکشنز ہیں پی ہیں ہمارے پاس ٹوٹل وہ فائی ہے ہمارے پاس جو بریک فاسٹ میں ٹو یس ہے مطلب کہ دو لائی جیس سے مراد ہے لائک کیا ہوا ہے اور تین سے مراد ہے جس لائک ہے کیونکہ ہم جس بیسیس پہ کر رہے ہیں ہم نے صرف اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے ہمارا ڈیٹا سیٹر ٹو اس کے یہ کہتے ہیں کہ لائک اور ڈیس لائک بیسیس پہ ہم اس کی پریڈکشن نگا رہے ہیں تو ہم نے اس بیسیس پہ ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے لنچ ہمارے پاس پور یس ہیں زیرو نو ہیں اب یہ دیکھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کی برانچ تو بنے گی ہی نہیں سیریس ہی نہیں بنے گی لنچ کی سہر میرا کو ایس آگئے مطلب کہ اور سارے کے سارے ڈیٹا سیٹر ہمارے پر یس آگئے بھر یہاں پہ زیرو آتا ہوتا تھا ہم وہاں پہ لائپ لاس کی کریکشن کرتے تھے تو یہاں پہ لائپ لاس کی کریکشن نہیں ہوگی جب زیرو اس کا آ جائے گا یس میں نہیں ہوتا ایس میں میں نے یہ ٹرمینور اچھی پڑھی نہیں ہے ابھی تک لائپ لاس کی کریکشن کا شاید رینڈم فورس میں جا کے یہ کیا کہتے ہیں کی ڈیوز ہو مطلب یہ جو لائپ لاس والا کہہ رہی ہیں وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم ڈیٹا کلیننگ کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہ جب اس وقت ہوتا ہے جب آپ زیرو ویلیو آ رہی ہوتی نا آپ کی ویلیو کی یا نو کی پروبیلیٹی کی آئی ٹھنک وہ اسی میں ہوتا ہے یا پھر وہ رینڈم فورس میں ہوتا ہے تو وہ آپ لائپ لاس کی کریکشن کرتے ہو مجھے یہاں تک یاد ہے پوائنٹ ابھی ہم سرچ کیا دیکھ لیتا ہے پھر اس کو اگر آپ تو اکی ہے تھا دیکھ لیتا ہے ایک دفعہ جی سرچیک کر لی بہت کچھ موسیقی 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 تاکہ ہمیں وہ اس پائنٹ افیو سے بتائے نیویس میں یہ دیپ لینڈنگ میں آ رہا ہے نیویس نا لائپ لیس لائپ لیس جونس ہے یہ تو نیویس کی طرف موگ کر رہا ہے ہمارے پاس دیپ لینڈنگ میں آتا ہے یہ نیویس نا الگوریتم اچھا ٹھیک ہے صحیح اچھا ہاں اس میں بتا رہا ہے کہ جب آپ کی زیرو پابیلیٹی آئے گی تو تب آپ لائپ لاز کی گریکشن کو ٹکنیک کو یوز کرو گے ٹکنیک کوئی پیشن 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 کو سی این ٹری میں ایک دفعہ study کرتے ہیں دیکھوں گا لائب لیس کو نا کہ ہمارے پاس وہ کیا اس کی ویلو دیتا اور اس میں کس طرح سی جوز ہوتا ہے تو جب نیس ٹائم بھی ہوگا نا آپ مجھے ایک دفعہ یاد کرا دیجئے گا کہ ہم اس کو نا لائب لیس کو ایک دفعہ اس کیو بھی study کرنے گا لائب لیس ٹریکشن دے اسی این ٹری میں کس طرح ہوتے لیے اوکے نیس ٹائم ہوا یاد کروائے گا اگر میں مجھے جاؤں تو ورنہ یہ میں سٹرٹی کر کے اگر میں سلائک پہ شیئر کر سکتا ہوں تو وہاں بھی خط ہوگا اسی طرح بسکلی ہمارے پاس نا ڈینر میں بھی نا تین یس ان ٹو نوہ جائے تو اس کی بسکلی ٹوٹل ہم نے نکال اب ہم نے ان سب کا دین انڈیکس فائنٹ کرنا یہ ہمارے پر سٹینڈیڈ ایڈیوز ہوگا ہے اب بلیک پاس کے لیے ہم کر رہے تھے نا ہم نے کیا کرنا ہے کہ 2x5 yes کی probability کتنی تھی 2x2x1 میں سے مائنس کرنا ہے ہماری جو پہلی ویلیوز تھی اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹوٹل پر اس کا سکر پلس کر دینا اس میں جو سیکنڈ ویلیو تھی 3x5 اور اس کا سکر تو یہ ٹوٹل مطلب ہے کہ ان دونوں کا سم ہو کر ان کو 1 سے مائنس کر دیں گے ہمارے پاس نا ایک انڈیکس کی ویلیو آئے گی جس کو ہم 048 کہتے ہیں کہ 048 ہمارے پاس نا بے پاس کے لیے اسی طرح سیم ہم لنچ کی طرف موگون کریں گا نا تو لنچ کے لیے ہمارے پاس آپ کو بتا ہے کہ ایک ویلیو تھی ایک زیرو ہو گئی ہے تو ہمارے پاس اس کی ٹوٹل ویلیو کیا ہے کہ زیرو آئے گی کیونکہ ٹوٹل پروبیلیٹی یہ ایک طرف ہے ساری دوسری ویلیو ایسی زیرو ہے تو ٹوٹل نمبر اور یس سیم ہے تو ہمارے پاس اس کا ہمارے پاس 48 ہی جو ڈینر ٹائپ ہے اب اس کا ہم نے نا کمبائن نکالنا ہے کہ ہمارے پاس اس کا اوبرال ٹائپ میں ہمارے پاس جو تینوں ویلیو تھی ان کا کمبائن ڈینر ٹائپ ہمارے پاس کیا بنتا ہے تو جب ان کا ڈینر ٹائپ ہم نے کمبائن نکالنا ہے تو ہمارے پاس 0.34 ہمارے پاس کچھ اور فیکٹر سے ان کا بھی نکالنا ہے کیونکہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈینر ٹائپ لیں گے یا کون سے لیں گے ہمیں ویسے تو دیکھنے سے پتہ چل جائے گا لیکن ڈیٹا سیٹ کو وہ موڈل کو نہیں بتا نا موڈل نے اسی طرح فائنڈ کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹ نوڈ کی ویلیو ایسل میں وہ ہے کون سے ہم کون سے لیں گے جس میں سے باقی برانچیز نکلیں گی ہم اینٹ ٹائپ کے لیے گنیں ڈیکس فائنڈ کر لیا تب جو سپائیسیا اس کے لیے بھی سیم ایسے طرح گنیں ٹائپ کے لیے میں ہمارے پاس two yes and two no and high میں ہمارے پاس three yes and no and normal میں ہمارے پاس four and two ہمارے پاس جو لو کے لیے ویلیو آئی تھی اس کی 0.55 اور ہائی کے لیے آیا ہے 0.37 اور نورمل کے لیے آیا ہے 0.44 اوکے اب یہ چیز ہم نے جو فائنڈ کر لیا جب ان کو ہم نے کمبائن کیا ہے ہمارے پاس نا ان کی ویلیوز کو پورے کولم کے گینئے ہم نے فائنڈ کرنے کے ٹرائے کیے تو ہمارے پاس آنسر اس کا آیا ہے 0.43 اس کولم کے لیے پچھلے کے لیے تھا 0.32 تھا اس کا 0.43 اسی طرح سیم پروسیجر ہم نے کو سنگ کے لیے کیا ہے اور اس کا گینئے دیکس فائنڈ کیا وہ 0.36 آیا ہے اور سیم اسی طرح پیکڑ کے لیے ہوت اور کورڈ میں سیم اس طرح اس کا بھی گینئے ہم نے فائنڈ کیا اور اس کی ویلی 0.42 آئی ہے اب جو سب ہم نے ابھی تک فائنڈ کیا سارے وہ یہ اس ٹیبل میں آپ کو نہ شہر کر رہا ہے کہ ابھی تک جتنے کی ہم نے گینئے دیکس ٹیبل میں آپ کے پاس ہے میل ٹائی کو 0.34 سپائسی کا 43, 36 and 42 اب کس سے ایک چیز ہمیں پیئے تو پڑا چل گئے کہ سب سے کم کس کا ہے سب سے کم ہمارے پاس میل ٹائی بیسکل ہمارا میڈ نوٹ کیا بن گیا میل ٹائی با آ گئے ملتا ہے اکے ملتا ہے با کوئی روی با آئی ہے ہم نے پرائز کا کیوں نہیں لیا ملتا ہے ملتا ہے ہم نے ایک کالنگ چھوڑا ہے نا پردیکشن کے علاوہ ملتا ہے پرائز والا چھوڑا تھا ملتا ہے پرائز والا چھوڑا تھا ملتا ہے وہ کیوں چھوڑا ہے اس میں مارے پاس کئیٹاگریس نہیں بن رہی تھی نا ہمیں کیا چاہیے کہ ہمارے پاس جو پرائز تھا وہ ہر ایک ویلیو کی سیپریٹ ویلیو تھی ہر ایک لیتا چینج ہو رہا تھا ہمیں کیٹا گری نہیں میرے کی جیسے یس نو کیٹا گری ہے سپائیسی میں نورمل ہائی ان لو کی کیٹا گری اور ہمارے پاس جو پرائز کی پرائز تھی پرائز اللہ جو کولم تھا کیٹا گریٹا نہیں تھا ہمارے پاس یہ کنٹی نیوزلی چینج دیٹا تھا اس مہمارہ مسکل کو کوشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش نا جو prediction کروانا چاہ رہے ہیں وہ کون سی کروانا چاہ رہے ہیں اگر آپ price prediction کروانا چاہ رہے ہیں تو یہی algorithm same data set کے ساتھ نا اس میں convert ہو جائے گا regression problem میں اگر آپ نے dislike اور dislike کے format میں ہمیں output چاہیے prediction ہمیں like اور dislike ہی کروانا ہے تو وہ regression میں convert ہو جائے گا یہ آپ پھر depend کرتا ہے کہ آپ نے اسے کروانا کیا چاہ رہے ہیں data set same use ہو سکتا ہے دونوں purpose کے لئے بس آپ نے dependent اور independent data change کرنے ہیں بس میل ٹائم میں سے ہم نے بھی اوپر دیکھا تھا کہ میل ٹائم میں سے نا ہمارے پاس تین categories تھی ایک تھی ہمارے پاس بریکپاسٹ کی ایک لنچ کی اور ایک تھرڈ تھی دینر کیا ایتھنگ سر میل ٹائم میں سے ہمارے پاس تین categories بن کے آ رہی تھی ہم میل ٹائم ہماری main node آ گئی اور اس کی تینوں categories بھی آ گئی ہمارے پاس اب ہمیں اس چیز سے یہ تو find ہو گیا اب آگے ہم نے ہمارا مدلے کہ decision tree start ہو گیا اب آگے move on کر کے دیکھنا کہ ہمارا decision tree کس طرح کا بنتا ہے یہ ہمارے پاس structure ہے جو اب بن گیا ہمیں type کے لئے نا یہ decision tree اتنا ہمارے پاس ابھی بن چکا ہے get index find کر کے اب ہم نے یہ check کرنا ہے کہ اس والے حصے میں کیا چیز آئے گی اس میں کیا آئے گی ہے اس میں کیا آئے گی لنچ کا تو ہمیں exact بتا ہے کہ ہمارے پاس جو values ہی نا وہ hi any cases ہی نہیں ہمارے پاس صرف ایک value ہمارے پاس yes تھی لنچ تو ہمارا exactly ویسے جا کے نا لنچ ہمارا ویسے جا کے کہتے ہیں کہ yes بھی ہو جائے گا اس کے لئے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ ہمارے پاس پیسے yes پہ ہو گیا یہ ہی اسی point پہ کے yes پہ ہو گیا لیکن ابھی جو ہمارے پاس breakfast and dinner ہے آپ نے دیکھا کہ وہ مختلف factors پہ بھی depend کرے گا کیونکہ ہمارے پاس data set میں ابھی cuisine رہتی ہے یا وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز وہ factors رہتے ہیں ابھی cuisine کا بھی packed کا یا non packed کا وہ بھی factors رہتے ہیں تو اب ہم جنہیں index کی value کی basis پہ نا ان کو later study کرتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اب ہم اس کی سب ٹائپ پہ آگے اب ہم نے صرف break fast کے لئے اٹھایا ہے break fast کے لئے نہ اپنا ڈیٹا اٹھا ہے یہ separate کر لیا یہ کیونکہ اب ہم صرف ایک حصے کو لے رہے ہیں یہ والا حصہ ہمارے پاس break fast میں ایک دفعہ اس کو لکھی دیتا ہوں یہ والا حصہ ہمارے پاس break fast کے لئے ہم نے کر لیا ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا دینر کے لئے اور یہ والا حصہ ہوں گیا ہمارے پاس ہو گیا لنچ کے لئے اب break fast کے لئے ہم نے صرف gini index find کرنے کی نا try کرنے کی ہے تو اس میں بھی ہم break fast کے لئے gini index find کریں گے let's see تو ہم سب سے پہلے اس کو study کرتے ہیں کہ اب break fast ہم نے لے لیا اب ہم نے یہ والا حصہ نہیں دیکھنا اس کا gini index find نہیں کرنا اب ہم نے spicy کا کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ spicy میں آئے گا کی نہیں آئے گا spicy کے لئے ہم نے جو find کی ہے gini index تو ہمارے پاس کچھ values آئی ہیں کچھ values نے اس کی gini index کی نہ نکل کے آئی ہیں ہمارے پاس break fast میں spicy break fast and spicy جب low ہوگا تو ہمارے پاس gini index کی value zero پہ آئی اور پھر جب یہ ہوگا high تو ہمارے پاس اس کی value zero بھی آئی ہے اس میں yes کوئی نہیں ہے low میں and high میں ہمارے پاس no کوئی نہیں دونوں کی جو gini index کی value ہو آئی ہیں یہ 50 50 ہے اس کی 0.55 total pro جو ہم نے اس کا gini index نکال رہا ہے ہمارے پاس 0.2 نکل کے آئے break fast and spicy کا اب break fast spicy کا نکال دیا break fast and cuisine کا نکال کے دیکھنا کہ ہمارے پاس کیا combinations بن کے آتے ہیں جب ہم نے break fast and cuisine کا نکال کے دیکھا ہے تو ہمارے پاس اس میں zero اس میں yes سارے zero ہے اور اس میں no سارے zero ہے لیکن total amount ان دونوں کے جو ہمارے پاس gini index آئے گا وہ تو zero آئے گا دونوں کے اب کیا ہوا اس کا gini index ہمارے پاس total کی طرح نکال کے آیا break fast and cuisine کے لئے zero نکال کے آیا جب کیوں پر والے کے لئے zero point two تھا اب سیم یہی کام ہم نے پیگٹ کے لئے کیا پیگٹ کے لئے ہم نے اسی طرح calculations کی تو ہمارے پاس zero point forty six آیا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے break پاس میں اب کیا چیز موگ کرے گی ان میں سے مطلب ہم بریک پاس میں اب جا کے آگے کیا لیں گے ہمارے break پاس میں آگئی یہ کس دو categories میں divide ہوگا کوسین 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 ہے exactly ہمارے پاس اب جو یہ والا column بنے گا نا یہ اب box آئے گا وہ آ جائے گا کوسین کے لئے کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے کم value آئی تھی نا اس کی gini index کی وہ کوسین کے لئے تھی اب کوسین بھی آگئے آپ کو پتا ہے کہ دو types کی تھی ہمارے پاس ایک گجراتی تھی اور ایک تھی اور تھی اب ہم اس کے لئے فائنڈ کریں گے مطلب کہ ہمارے پاس کوسین تو آگئی اب کوسین کے بھی دو factors بن رہے ہیں ساتھ مطلب کہ کوسین کے بھی ہاں دو factors تھی تو ہم اس کو بھی نکال دیتے ہیں اس میں سے کوسین میں سے دو factors ہمارے پاس نکل کے آگئے ایک گجراتی تھی ایک south indian تھی let's see یہ گجراتی تھی ایک south indian تھی okay ڈیٹا سیٹ کو دیکھیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بھئی ہم نے یہ چیز دیکھ رہی ہے وہ بیسک چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ میں ہم نے prediction کیا لینے اگر آپ مثال کے طور پر کوئی ایسے چیز prediction لے رہے ہیں جیسے house price کی prediction لے رہے ہیں آپ کو ویلی آپ کی continuously change ہو رہی ہوگی مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ price fix ہوگی آدھے ڈیٹا سیٹ میں آپ price fix ہے باقی ڈیٹا سیٹ میں price fix ہے تو آپ کی price continuously change ہو رہی ہوگی تو آپ کو سب سے پہلے پتا چلے گا کہ یہ ہمارے پاس کیا regression ہے اگر آپ کی prediction صرف zero one کی فارم میں یا true false کی فارم میں cat and dog کی فارم میں تو آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ ہمارے پاس کیا classification ہے اتنا آپ نے ڈیٹا سیٹ کو دیکھے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ نے prediction کیا لینی آپ نے اس کی basis پر classify کرتی ہے regression میں اور classification میں اب جب آپ نے اس کو regression اگر مثال کے طور پر regression کیا ہے وہ تو آپ نے سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے اس کو جب آپ دیکھیں گے نا ڈیٹا سیٹ کو اس کو آپ نے train کرنے کی کوشش کریں گے لینی regression پر آپ نے regression کا کوئی algorithm اٹھائیں گے regression کا algo اٹھا کے نا اس پر work کریں گے اس کو مطلب لینی regression پر لگا کے نا میں نے اس کو work کیا لیکن وہ کیا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمیں وہ جو اپنی predictions دے رہا نا accuracy دے رہا وہ آ رہی ہے 49 پہ یا 50 پہ جا کر تو اب ہم کیا کریں کہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے لیے نا یہ algorithm صحیح نہیں ہے لیکن اس پر یہ صحیح صحیح سارا train نہیں ہو رہا مگر مگر سر اکثر آپ کی requirement یہ ہوتی ہے for example آپ کی یا آپ کے یا کئی client ہے کسی نے کام کروانا تو اس کی requirement ہوتی ہے بھئی کہ آپ نے میرے data set پہ یہی model لگانا ہے اس کے علاوہ model نہیں لگانا کیونکہ already میں نے data set پہ کام کیا اس پہ accuracy بہت زیادہ کام آ رہی تھی نا تو آپ نے model بھی وہی لگانا ہے پھر آپ accuracy بھی 49 48 اس طرح دے رہا ہے 50 تک maximum تو پھر آپ پھر تو issue آتا ہے نا پھر تو model تو وہی لگانا ہے ہم نے اگر یہ اس طرح تو ہم changes کر کے دیکھ سکتے ہیں نا کہ model different train کرتے دیکھ سکتے ہیں کہ جس پہ accuracy اچھی آ رہی ہو but اگر کوئی choice ہی نہ ہو کہ model بھی وہی لگانا ہے آپ نے اور اسی کی accuracy جی exactly اگر آپ کے پاس choice کوئی نہیں بجتی نا تو آپ اس طرح کریں گے کہ اپنے اس model کی accuracy کو increase کرنے کی کوشش کریں گے اب model کی اپنی accuracy کس طرح increase ہوگی سب سے پہلے model کی آپ نے دیکھنا ہے کہ accuracy increase کیوں ہو رہی test data پہ کیا اور train data پہ کیا اگر train data پہ بھی اچھی نہیں ہے اور test data پہ بھی اچھی نہیں ہے تو اس طرح مراد ہے کہ آپ کو جو data set ہے اس میں کچھ نہ کچھ points ایسے ہیں یا کچھ columns ایسی ہیں جو ہمارے model اپن اٹھوز کر رہے ہیں ہمارا model under fit ہوگا ہے data set میں سے ہم کچھ chunks اٹھا کے نہ صرف اس پہ model کو train کر دیکھیں گے ہماری accuracy کچھ increase ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس پہ کچھ نہ کچھ effect لازمی پڑے گا کیونکہ data set ہمارا نہ خراب ہوگا کہیں کہ ہم مختلف چنگ سے ٹھائیں گے پھر پس 100 روز لے لیں پھر پھر next 100 روز لے لیں پھر اس سے اگلی 100 روز لے لیں اس طرح کر کے ہم لیکن ہمارا واقعی کیا کہتے ہیں کہ accuracy improve ہو رہی ہے کہ نہیں اس سے کچھ نہ کچھ improve ہوگی لیکن زیادہ improve کرنے کے لیے ہمیں اس کو regularize کرنا پڑے گا اس کے لیے بھی ہم نہ دو الگورز کو اکٹھا لگاتے ہیں مطلب کہ linear regression تو ہمارے پاس use ہو گئی main algorithm پر لیکن ہم L1 L2 regularization بھی use کرتے ہیں ایک standard scalar نام کا بھی algorithm ہے جو optimization کے لیے use ہوتا ہے جس سے آپ کی model کی کچھ حد تک accuracy increase ہوتی ہے تو آپ اس کی طرف move کر سکتے ہیں کہ آپ پھر اس کو regularize کریں گے اپنے model کو اور اس کی accuracy کو improve کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ بھی ایک حد تک جائے گی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر 50 سے 90 پہ نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ وہ کرنا چاہ رہے تو آپ کا data set best ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ model accuracy best ہوتا آپ کو data set ہوگا وہ آپ کا best ہوتا چاہیے data set بھی خراب ہی ہو تو پھر data set خراب ہو تو آپ نے اس کو set کرنا ہے data analyst کا اصل مکان نہیں جاتا data set بھی جتنا مرضی analysis کر لو پھر بھی اگر وہ پہلے سے اس کو data set بنا رہے ہوتے تب بھی issue آ رہے ہو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے data set already پہلے format میں آگیا csvba xlsba ہمارے پاس form میں تو میں اسی اس کی بات کر رہی ہوں تو آپ اس میں سکتے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا چنکس میں جب آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون zero جنسی ہیں جو مسئلہ کر رہی ہیں ہمارے پاس تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک روز میں نا مطلب کی price دی ہوئی ہے میں ساتھ پر دور پر ہوں ہمارے پاس پوری جو کولم ہے پورا کولم ہے پرائز کے لئے پرائز مختلف کی لکھی ہوئی ہیں چلو اتنا تو مانتا ہے وہ ہمارے پاس مسئلہ نہیں کرے گا اب کہیں کہیں جا کے پرائز بلکل zero لکھی آگئی پورے ڈیٹا سیٹ میں ڈیٹا انیلیس نے جب ورک کیا این این ویلی کو اس نے کس میں چینج کر دینا تھا موڈل ٹرین کرنے سے پہلے zero میں یہ کام کرتے ہیں کہ این این ویلی موڈل ہمارے پاس لے گئی ہیں وہ این این ویلی کو کس میں چینج کر دیں گے zero میں اب zero ویلی کانس جاگی جہاں ہم دو لاکھ وہ کہتے ہیں کہ بیس لاکھ چالیس لاکھ اسی لاکھ کی پرائز کی بات کر رہے ہیں اس میں بیچ میں درمیان میں zero پوائنٹ آگیا موڈل نے تو کنفیوز ہونا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں ایک گھر ہے اگر ہاؤس پریس پریڈکشن کر رہے ہیں چار ایسی لگے ہوئے ہیں چار رومز ہے اس میں اور اس کی پرائز کیا بتا رہے ہیں پریڈکشن میں zero اور یہ ایک تین کمروں کا گھر ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ ایسی وگرہ کوئی نہیں لگا چھوٹا سا گھر ہے دو مپڑھ لے پر گھر ہے اور اس کی پرائز وہ پچیس لاکھ بتا رہا ہے یا تیس لاکھ بتا رہا ہے ظاہری بات موڈل کی ایک کی ویسے تو یہاں سے خراب ہوگی جب ہمارے پاس اس طرح کی کنڈیشن آئیں گی تو ہمیں اپنے ڈیٹا سیٹ کو اس طرح کی روز سے فائنٹ نکال دینا ہے اس طرح کی روز ہم ڈیٹا سیٹ سے ریموو کر دیں گے ہمارے اب مینویلی بھی کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا سیٹ کو اس طرح کی بھی کر سکتے ہیں ایکسل میں جا کے یا کوٹنگ کے درو آپ کے پاس اس کے بھی مختلف کمانڈز ہوتی نمپا ہے اپنے ڈیٹا سیٹ کو اس کے کہتے ہیں کہ یہ ٹوڑ پر میں لائیں گے کلین پر میں بیٹا سیٹ، دینکیو بسی کے لئے اب ہم تھے یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ کہتے ہیں کہ کچھ سینڈ میں ہمارے پاس دو کیٹا کریز آتی ہیں گجرات کی اور ساؤٹھ انڈین کی ہم نے اس کو بھی ایسے نہیں ہے کہ ایک لائن پکھڑی ہے اس کو ہی لاؤس تر سٹیڈی کرنا ہے اب ہمارے پاس اس سائٹ پہ بھی دو پوائنٹس بننے ہیں ملکہ ہمارے پاس لنچ تو آپ نے ابھی بتایا تھا کہ لنچ ہمارے پاس ایک تقریب ویسی ہمارے پاس ایک ہی کیس ہے لنچ کے کیسیز ہی نہیں بڑھتے تھے ہمارے پاس لنچ سارے سارے یس سے تو ہمارے پاس ایک ہی ویلیو آئی ہے تو لنچ کی وہ ویلیو ہم نے یس کرتی اب ہم نے سارٹ کرنا ہے کہ اس والے ووکس ہمارے پاس کہا ہے گا نہ ہم کوسین میں جا کر یہ سٹیڈی کریں یہ دو کیٹا گریز میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ہم یہ سٹیڈی کریں گے ہمارے پاس ثلٹ برانچ رہ گئی ہے یہ کس چیز میں ہے یہ ثلٹ برانچ ہم دیکھتے ہیں ہم کیا بنتا ہے ہمارے پاس ثلٹ برانچ کے لئے پہلو ملکہ خلال برانچ میں ہمکہ دینر کی برانچ تھی نا ہم نے تو دینر میں ہمارے پاس کیٹھا گئری میں ہمیں گینے index find کرنا ہے spi c کے ساتھ spi c میں ہم نے گینے index find کیا تو ہمیں اس کی value ملی 0.46 اب ہم نے سیم اسی کو cuisine کے ساتھ find کرنا ہے spi c diner and cuisine کے ساتھ find کرنا ہے okay dinner and cuisine کے لئے ہمارے پاس value نکل کیا 0.46 اسی کا پیکٹ میں اور انپیکٹ میں فائنٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس اس کی ویلیو نکل کر آئی گی یا کیا ویلیو آئی گی یا زیرو اب ان میں تا سب سے کم کس کا ہے مطلب کہ سپائیسن کو سین کا نہیں آئی گا ہمارے پاس کس کا آئی گا پیکٹ کا فیرو اب اس چیز میں آپ نے ایک چیز تو دیکھ رہی ہو گی ہمارے پاس کہ ہمارے پاس جو سپائیسی ہے نا یہ ہمارے پاس چیز ہے یہ ہمارے پاس پورے ڈیسیجن ٹری میں کہیں ڈیوز نہیں ہوگی اس ڈیٹا میں ہمارے پاس ڈیس کی آتی سپائیسی جس کو بلکھل اگنور کرتا گیا اب اس نے مطلقے پورے پریڈکشن میں نا ہمیں کہیں سپائیسی نہیں ملے مطلقے ہمارے پاس ہمارے پاس کون تھی جو ہمیں پریڈکشن کے لیے چاہیے ہی تو سب سے کم ہمارے پاس جنہیں ٹکس آیا پیکٹ کا ہمارے پاس دنر ہوگا جو حصہ بن جا گا یہ پیکٹ کیا ہے پیکٹ کے لیے آجاے گا لیکن یہاں تک ہمارا ڈیسیجن ٹری کمپیٹ ہو گیا ہے پیکٹ بھی ہمارے پاس دو کٹیریز میں آگے نکل رہا ہے پیکٹ کے لیے بھی ہم نے کٹیریز پڑھی تھے دو کٹیریز میں نکلے رہا ہے پیکٹ بھی نکلے گا یہ سینڈ ڈو میں اس کا تھا اب ہمارے پاس لسٹ پہنچتے پہنچتے ہیں صرف یہ سینڈ نو رہا گیا گجرات کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی اور یہ ہمارے پاس پیکڈ کے لیے بھی صرف yes and no کی ویلیوز رہ گئی ہمارے پاس وہی ویلیو ہیں کہ ہمارے پاس دو ایک کولمز ہیں مطلب کہ یہ دو کولمز ہیں ہمارے پاس yes and no کی ویلیو ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہم نے ان کو assign کرنی یہاں تک ہمارا decision tree نے بن چکا یہاں تک اب فوکس کرتے ہیں کوسین پہ اور پیکڈ پہ جو دو چیزیں جن پہ ہم نے فوکس کرنا ہے میں گجراتیسیاں ہمارے پاس ہوں نے لے لیا کوششاں کو viatasy baix کے لیے رہو version ہم نے guine expresica mark yet تو اسینی عHaulwe's No بجراتی کے لیے ہمارے پاس دیکھا ہے کہ ہم نے ناJa بجرات کیلئے یہاں کے پی نو یہاں پی بھی نو ہے یہاں پی بھی نو ہے اسکہ lista اٹھنو ہے لائک اور چھ ہمارے پاس صرف نو ہے فجرات کے حصے میں ہمارے پاس نو آ جائے ہمارے پاس آجائے گا یہ ہمیں یہاں سے اس کا پتہ چل گیا بائک اور dislike کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چل گیا اس میں صرف yes اور اس میں صرف نو تو اس میں نو اس میں یہ سا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا اب صحیح اب وہی کام سیم ہم کریں گے اس کے لئے پیکڈ ان انپکڈ کے لئے چلی سے کروا باتا ہوں کیوں کہ آج ہم نے کوٹنگ کی درخanges دنے کا model کروں کرکے ہم دیکھ مسئولیٹ سیم کام ہم نے کیا دینڈر میں جا کے ہم نے سیم یہ چیک کیا دنر میں چیک کرنا تھا پہکڈ اور لا پیٹ کے لیے ہمارے پاس بن کے آجاتا تھا پہکڈ کے لیے ہمارے پاس ویلیو آلویس یا ہے اور جو ویلیو کیلئی ہے ہمارے پاس اور کیلئی سی نو ہے ڈرس کیلئے پہلوس کیلئی ہے میں ہمارے پاس ہوتا کے ہمارے پاس نوڈ ہے تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیٹا کہتے ہیں کہ دسیئے انٹری بائے گیا اس میں آپ کو نہ سمجھ لگی ہو کچھ چیز کی جو سمجھایا آپ کو کچھ کنفیوجی اور نویس میں آپ کو کسی کرمنالوجی کے متعلق اس کی انٹروپی یعنی انڈیکس یو بھی چیزیں آپ نے کچھ پوچھ نویس میں ہمارے پاس کے بات جب کسیم والا سیکھ کیا تھا نا آپ بیک پر جارگن کے اوپر جانتے بھی کر رہے تھے ایک بھوپن کے شیر میں مجھے وہاں سے کسیم تھا یہاں سے یہاں سے تو رہو پر اوپر بلکل بریک فاس کے بعد ہمیں کسیم 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 کتاب کمپیریزن کر کے نا اوکی 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 یہ تھا ہمارے پاس نا جب ہم نے پین کرنا تھا ہمارے پاس بریک فاس ہوا گیا بریک فاسOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOReOOOOOOOOOOOOOOOOOO اور بریک فاسٹ میں کوسین کے لیے ہم نے صرف کولم لینا ہے جس میں بریک فاسٹ ہو نہ لنچ ہو نہ ڈینر ہو آپ یہ سوچ رہی ہوں گی نا کہ اس کی کیسے چینج ہوں گی مطلب کہ ہمارے پاس جو اوپر تھا پہلے جب ہم نے سپائسی کو سٹیڈی کیا تھا ہمارے پاس 0.43 آ رہا تھا وہ ٹوٹل کے لیے تھا وہ تھا ساری میل ٹائپ کے لیے اب صرف بریک فاسٹ کا جو رو تھا نا ہم نے صرف ان کو لیا ہو ہے اس کے لیے ہم نے اس کاsociن دیکھن کیا تھا نا یاری میری پاس اور پھر ہم نے کوسین کے لیے بھی سمال کا ہم نے فائنڈ کیا تھا اس کا самоدج انگیا انڈیکس اس کی level ہمارے پاس ساتی ہو ہم نے کوسین کی ویلہ کیا مل گی نہیں ایک جس کا سب سے کم ہوگا اس کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا بریک فاسٹ اس کے لیے یہ کیا تھا ہم نے کھ چھوٹ ٹھیک ہے جس کا سب سے کم آئے گا ہم اسی کو لیں گے لیکن کسی کو زین کا کم آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 تو کوڈ ہی طرف مومن کریں ٹھیک ہے ٹھیک تھ ھیک ہمیں 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 مجھے باتا ہو کہ آپ نے یہ ور کیا آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنے مجھے باتا ہو کہ آپ نے یہ ور کیا آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنے بنا لیتے ہیں جس میں اپنے درسٹ کو ڈیٹ کریں ایک ریال ٹائم پروبلم ہے ہمارے پاس آج کو کام کرنے جا رہے ہیں ٹائپ ٹیسٹ ڈیکشن کے لیے آپ اس کو فرنٹ ہند کے ساتھ ٹیسٹ کر کے لیے اس کی بقایتہ ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے کے کہتے ہیں کہ آپ اس کو ڈیپلائی کر کے اپنے نام سے چلا لے سکتے ہیں اس چیز پہ بھی تھوڑا ہونا چاہیے نا کہ آپ تک اپنا ڈیٹا سیٹ موڈل سٹرین کرو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ امینس کی اپی آئیس کریٹ کر کے اس کے ساتھ فرنٹر کے ساتھ انکی کریٹ کرو اس کے لیے بھی تک ہونا چاہیے نا سیشن بسیقلی میں کروا سکتا ہوں بسیقلی یہاں تھا کہ جب میں پڑھا رہا تھا نا تو ان کو فرنٹر کے ساتھ کروانے لگ جاؤں تو وہ ایک زیادہ ایکسٹر کہاں ہو جائے گا نہیں فرنٹر اپنی سائٹ پہ کریں فرنٹر مینز کہ اپنی سائٹ پہ بیشک جو بھی تیکنالوجی یوز کا نہیں وہ اپنی سائٹ پہ کریں آپ جو یوز کرتے ہیں آپ وہ یوز کر کے ایک بار مینز کی تھوڑا پروسس پتہ چل جائے کہ کیسے آپ کرتے ہو اور کیسے اس کو شو کرتے ہو موڈل کو کہ آپ کی ایکوریسی موڈل میں مگر ہم جب میرا کوسن یہ تھا کہ ہم سیمپل رینوم فورسٹ اور لینئر رگریشن لوجسٹک رگریشن یہ والے لگاتے ہیں جب موڈلز تو اس کی بھی تو فائل بھی ناکہ ہم ایک پورمنٹ میں رکھنا ہوتا ہے جب بیکنڈ کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں آپ اس کی بات کریں نہیں بیکنڈ کے ساتھ نہیں اٹیج کرتے میں کہہ رہی ہوں کہ جس طرح یہ ہماری کو لیپ کی فائل بن گی نا تو ہم نے اس کو ایک پورمنٹ میں بھی تو رکھنا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ فرنٹ انڈ کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکے جب آپ فرنٹ انڈ کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں نا تو آپ ڈائریکٹ جو پر کرتے ہیں کہ یہ کوڈ اٹھاتے ہیں آپ کو یہ بیکنڈ پر جہاں آپ نے بیکنڈ بنایا ہوتا ہے جہاں آپ فرنٹ انڈ سے ان کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ اس کے ساتھ اٹھاتے ہیں بسکر یہ ہی آپ کے پاس بہت شکل ہوئی ہونا ہے چین جو مڈل ہو چکا ہے نا آپ کے پاس مڈل ہو چکا ہے اس میں جب آپ ہم بھی دکشن لیں گے جس پوائنٹ پہ ہم پھر دکشن لیتے ہیں نا آپ اس پوائنٹ پہ یوزر سے انپوٹ لیں گے وہ انپوٹ آپ وہاں پہ لگا دیں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ data set ہے جو آج data set میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس ڈائیبیٹیس کی پیدکشن کرنی ہی آنے آؤٹکم ہمارے پاس پیدکشن ہوگی 0 1 کی فارم میں نا کہ اگر اس کو ڈائیبیٹیس ہے ان سا فیکٹر پر نا ڈیپینڈ کرے گا تو 1 پر دے گا ہمیں ڈائیبیٹیس ہوگی نہیں ہوگی تو 0 دے گا 0 1 کی فارم میں ہمارے پاس کیا دے گا ڈیپینڈنٹ ڈیٹا اور باقی ہمارے پاس بہنے کا ہمارے پاس میں بے گام کرنے کا ہمارے پاس ہمارے پاس ہوں گا ہمارے پاس آپ کو بتائے کہ اس میں کیا چیز لیں گے بتانا چاہے گا یہ means کے سارے جو ہمارے پاس پیرامیٹرز ہے accept outcomes اس کو آؤٹپوٹ کو ڈروپ کر دیں گے آؤٹکم کو اگزیکٹلی آؤٹکم ڈروپ کر دیں گے تو ایکس میں ہمارے پاس بہت ہی سارے آ جائیں گے ایکسی زیادہ اس کو کنین میکٹر بھی ہے اس کو نا آئی لوگ سے بھی ہو جاتا ہے ہمارے پاس ڈروپ اور آپ اس کے علیدہ سے ایک پیچر کے لئے کولنم بنائیں سب کا اور اس کو ایکس میں دے دیں اس کے دیفنیٹ میکٹر نہیں ہے لیکن سب سے آسان جونس ہے اس کے دیفنیٹ میکٹر ہے ہمارے پاس اس لئے میں یہی ہی ہی نوز کرتا ہوں ایکسیس من لے نا ہم نے اس سے بتانے ایکسیس بتانے ہوتا ہے کہ کولنم بن کے اگر ساب میں نا پولا کولنم اٹھانا ہے تو ایکس میں یہ سارا کا دروپ کر دے گا ہمارے پاس اب ہم اس کو ایکسپینٹ کروائیں گے تو ہمارے پاس صرف آؤٹکم کا کولنم نہیں آگے اس کے علاوہ باقی سارے آ جائیں گے پاہوٹ اب اس کے لئے پاس اپنے اپنے لئے پاس نہ اس کے لائب آبا اس میں صحب ہویا ہمارے پاس جو تھا کہ کہتے ہیں کہ آؤکم کے علاوہ باقی سارے ہمارے پاس سیکس میں آ رہے ہیں اب اسی طرح سیم بائی میں ہم نے کرنا ہے کہ صرف ہمارے پاس نہ آ جائے آؤکم ہی آ جائے سلائسنگ کرتے ہیں ہم نے سلائسنگ سلائسنگ کی سلائسنگ کی سر اس میں ہم سارے لیں گے کتنے بھی ہمارے ہیں یہ فیکٹرز جی یہ فیکٹرز جو آپ کس کی بات کریں ہاں پیرامیٹرز کی بات کری ہوں نا جو ہم نے نینے ہوں سارے لیں گے اس میں سارے لیں گے سرپرائز کا مطلب اس کو کب ہم نے مطلب سکٹ کرنا ہے سارے لیں گے مطلب آپ اس پر classification کر رہے ہیں کیونکہ یہ data تو continuous لگ رہے ہیں ہم نے output ہماری depend کرتے کہ ہم classification کر رہے ہیں data set نہیں depend کرتا output ہم کیا لے ہیں 01 کی form میں لے رہے ہیں outcome یہ ہمارے پاس y ہوگا اگر آپ اس میں y میں اس میں کچھ اور value لینے لگ جاتے ہیں اگر آپ اس میں blood pressure کی value لینے لگ جائے تو یہ data ہمارا regression بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو change کر لیں گے x and y change کرنا ہم نے بس اور کچھ چینج نہیں کرنا تھا اگر آپ مولا ٹرین ہوگے x and y change کر کے prediction آپ جو مرضی لے لیں اس سے ہم یہ کرتے دیکھیں ہم نے صرف اس کو splitting کرنا ہے training and testing data میں ٹھیک اوکی that's good اس لئے library سب سے پہلے import کر لیں گے ہم import model پسر ہم اس میں وہ نہیں کریں گے preprocessing means کہ ہم دیکھیں گے پہلے data کو کہ وہ ہمارے اس کے ادر outliers وغیرہ نہ ہو یا کچھ بھی feature وغیرہ یہ پہلے سے clean data ہے اچھا وہ کام ہم کرتے ہیں اس کو اس سے بھی پہلے جو ہمارے پاس x and y میں change کرنے سے کہا لینا وہ کر رہتے ہیں بالکل میں اس لئے کہہ رہی تھی کہ پہلے وہ وہ نہیں آپ کروگے basically جب میں یہ جو data set لیتا ہوں یہ already cleaned ہوں پہلے سے ایک دفعہ مطلب کہ ایک دفعہ میں نے ویسے procedure بتایا تھا کس طرح ہم نے clean کرنا ہے دیکھ ایک لیکش میں میں نے صرف ساری cleaning بتا دی اس کے بعد میں جب بھی لیتا ہوں تو first of all میں data تہلے clean کر 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 درکھاتا ہوں اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو next section میں fill لیں گے as it is conditionally it depends on that process میں آپ جو آپ نے پڑھنے مال اگر ان qul سارز ACT مbs ان پڑھنے zen پڑھنے 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 پًھنے سار تو جیسے وہاں پہ ہم لوگ جب تھیوری پڑھ رہے تھے ڈوکمنٹیشن تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم انٹروپی بھی فائنڈ کریں گے اور گینیں گے انڈیکس بھی اور سینڈر دیویشن میں اس کے نیند تین چیزیں یہ ہیں جو ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے ایسا یہ ہے یہ کام موڈل کرے گا یہ ہم نے نہیں کرنا ہم صرف اس کا ایک پر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں انٹروپی یا ایک کیریسی جیسے آپ کہیں ٹھیک ہے بس میں باقی وہ موڈل خود کرے گا وہ موڈل کرے گا اس کے پیچھے کی صرف ورکنگ بتا رہا تھا کہ موڈل بہائنڈ اس طرح ورکتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم نے جو اپنے فیکٹرز لیے تھے نا ایکسینڈ وائے ہم ہم اس کو یہاں دیئے دیں گے اور ہم نے صرف ٹیسٹ سائز کلیر کرنا ہے کہ ہمارے پاس ٹیسٹ سائز کلیر آئے گا ٹیسٹ سائز ہم موسٹی 0.2 لیتے ہیں ہمارے پاس اس کی رینڈم سٹیٹ کیا ہو ٹھیک ہے تو سر اکثر ہماری ایکوریسی اچھی نہیں آ رہی ہوتی تو ہم رینڈم سٹیٹ کو چینج کر دیتے ہیں نا یہ نا 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 رینڈم سٹیٹ کی ایکوریسک ایک نہیں ہو لے گا نہیں پڑے گا ورک کرتی ہے کہ آپ نے جو ٹیسٹنگ کے لیے ڈیٹا اٹھایا ہے نا وہ کہاں سے اٹھایا ہے آپ درمیان سے ڈیٹا اٹھا رہے ہیں سٹارٹ سے اٹھا رہے ہیں آپ اس کی رینڈم سٹیٹ اگر ٹونٹی بھی کرتے ہیں تو آپ کی سٹارٹنگ والے جو ڈیٹا اٹھائے گا رینڈم سٹیٹ 50 کرتے ہیں تو س سینٹر سے جا کے ٹیسٹنگ کے لیے ڈیٹا اٹھائے گا اور ایک اچھ رینڈم سٹیٹ آپ سا ہندرڈ تک لے کے جاتے ہیں تو اللہ سٹریٹ کو لے گا رینڈم سٹیٹ آپ دپائی ہی نہیں کرتے ہیں تو ہر تفاہ نیو روز اٹھائے گا وہ ٹیسٹنگ کے اگر آپ کو یہ بار کرتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہاں تک ہی آردنی ہے یہ دیکھتے ہیں یہاں تک ہمارے پاس نہیں یہاں تک ہی آردنی ہے آپ سے اپنا سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے پوندہ سپ کرنا آتا ہے جب ہم نے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں موڈل موڈل کرتے ہیں پیٹے موڈل امپورٹ کرتے ہیں اور ہم اسے کوئی بتائے گا ہم نے پوندہ سپ کریں اپنے دیٹا پر ہمارے پاس سٹاٹک دیٹا کے دائنیمک دیٹا ہے سٹاٹک 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 میں ہوتا ہے کہ وہ چینج نہیں ہوتا دائنیمک میں ہوتا ہے اور کونٹینیوزلی چینج ہو رہا ہوتا ہے دونوں ہوں گے اسے آپ نے کیا بولا ہے سٹاٹک ہوگا ہے یا دائنیمک ہاں ان میں سے کون سا ہے جس پہ ہم بڑ کر رہے ہیں میرے خیال سے تو سٹاٹک ہے سٹاٹک نہیں ہے دائنیمک سٹاٹک ہے سٹاٹک ہے یا دائنیمک ہے شاید وہ ویلیو سینج ہو رہے ہیں اس وقت سے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دائنیمک ہے مطلب جو ہم پریڈکچن کے لئے رہے ہیں اگر وہ کونٹینیوزلی چینج ہو رہی ہیں تو اس پر تو نہیں ہوتا ہے آؤٹپورٹ پر اس پر کوئی ٹیک نہیں پڑے گا موڈل کا ٹیک پڑھ رہا ہے لازم سٹاٹک ہے آپ نے ڈائنیمک کیسے کہا آؤٹکے ابھی اس کی جو پیچھے بھیان میں تھا آپ کس طرح پتا چلے گا یہ جب آپ ویڈیو لائزیشن کے طرف جائیں گے تو تب آپ جا کے یہ پتا چلتے ہیں کہ ہم نے جو موڈل سٹاٹک کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ڈائنیمک ہے یا ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کہ وہ ہے ڈائنیمک جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس سٹاٹک کیلئی ویڈیو لائزیشن کرتے ہیں ہمارے پاس وہ ہوتے کہ ایک ٹوڈی کی فرم میں اس کے ایک گراف سے بن رہا ہوتا ہے ہمارے پاس گرافیکل ڈائٹا ہوتا ہے آپ اس کو گراف میں ریپریزنٹ کر سکتے ہیں سٹاٹک ڈائنیمک 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 کا گراف نہیں ہوتا اب اس کا گراف رہنے بیٹ سے آپ سے گراف نہیں بنے گا اچھا مطبع جیسے ایکسی اندی جس کا گراف نہیں بنتا وہ سٹاٹک ہوتا ہے ابھی کیا کہتا ہے ڈائنیمک ہوتا ہے ایک سٹیپ جو ہمارے پاس جو چینج ہوگا ابھی کہ اس میں صرف باقی سارے سٹیپ ہو ہی رہیں گے ہماری موڈل کی ٹریننی کے صرف رینٹم سٹیٹ ہم نے جب آپ ناکے کہتے ہیں لائیبریری بھی پورٹ کرنے اس میں ہم نے رینٹم سٹیٹ لازمی ڈیکلیئر کرنے ہی وہ کیوں وہ اس لیے اگر وہ ہر دفعہ ٹیسٹنگ کے لئے اس نے مثال ہر دفعہ اگر ایک موڈل ڈیٹا سپریٹ اٹھائے گا اگر ہم اس کو یہاں پر رینٹم سٹیٹ ڈیکلیئر نہیں کرتے تو کیا کرے گا پہلی دفعہ اگر ہمارے پاس ڈیٹا شروع والی سورو سے اٹھا کے اپنا روڈ نوڈ بنا لی بنا کے اس کے پردیکشن کر دی اب اگلی دفعہ روڈ نوڈ اس کی چینج ہوگی اگر اگلی دفعہ جو ڈیٹا لے رہا ہو اس میں کئی نہ کئی کوئی ایرر ہوا یا کچھ نہ مسئلہ ہوا تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا روڈ نوڈی چینج ہوگی روڈ نیٹ چینج ہوگی تو ہمارا ہر دفعہ ہمارے پاس ایک نیو ریزلٹ آنے لگ جائے گا اگر ہم اس کی رینڈم سٹیٹ ڈیکلیئر نہیں کرتے اس میں ہمیں لازمی طور پر نہ صرف اس میں پرٹیکولر اس کیس میں ہمیں اس کی رینڈم سٹیٹ ہم سٹیٹ کر دینا موڈل کو ہمارے پاس X train & Y train پر موڈل سٹیٹ ہوگا اس کے بعد صرف ہم پریڈکشن لیں گے اس میں کوئی ایرٹ تو نہیں آتا ہا ہمارے پاس نہیں آرہا decision free classifier آگیا ساتھ آپ کو بتاع بھی دیتا ہے decision free classifier ہم سٹیٹ پریڈکشن لیں ہمیں وائے پریڈکشن نکال کرتے ہیں clf.pd سارے step ہوئی ہیں جو ہم پس جیسے کرتے ہیں overall machine learning میں same step ڈالتے ہیں sir تو اس course میں ہم overall AI کا پڑھ رہے یا پھر specific machine learning کا ابھی فلاحال machine learning ہم نے نا start up نہیں ہے basically اس کے بعد اور اگر interest ہوا تو api's کے طرح بھی ہم نا projects بنائیں گے generative AI بھی ہونی چاہئے basically یہ ہوتی ہے سندے کلاس ہے تو ہم آسانی سے کیا کہتے ہیں کہ اس سیشن تو club workshop میں بھی convert کر سکتے ہیں کہ ہر week میں ایک ہی نا project پہ ہم work کر لیں گے اس کو front end کے ساتھ ایک مطلب complete project بنا دیں گے front end ہوتی ہیں خورا سا موسیق چاہیے آپ کو اپنا نا اس کو handle کرنے کے لئے output کو ٹھیک ہے سایا ہم basically اس کو access دیں گے تو ہمیں یہ predictor کر دے گا اس کی value کہتے ہیں کہ ہمارے پاس y predictor آ جائے گا تو اب اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آتا ہے ہمارے پاس print کروا لیتے ہیں سارے یہ continue رہے گا یہ تو نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا session means کہ یہ جو آپ کا چل رہا ہے course AI والا یہ 6 weeks تک رہتا ہے نا نہیں میرا تو یہ 11 10 weeks جا رہا ہے نہیں ویسے جو mostly ہوتے وہ تو 6 week کا ہوتا یا 8 week کا آسانی انہوں نے کبھی کہا نہیں ہو جائے کبھی بات رہیں تو ان سے کہہ دوں نا نا نہیں سار میں ایسے پوچھ رہی ہوں کبھی انس کے آپ نے کتھ کہا نا کہ ہم مشین لرننگ کو کور کریں گے دین ڈیپ لرننگ اور پھر LLM پہ آئیں گے میں سارے زیادہ 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 اگر ایسے کسی نے کہا بھی تو ایسے مجھے لگتا ہے نہیں کہے گا تو کہا بھی کہا بھی کہا بھی سار یہ continue ہو رہا ہے تو بنتے کو پھر رہنا چاہیے اس کے بعد یہ فلو پھر خراب ہو جاتا ہے ہاں بالکل اور یہ کہ ہم سیکوئنس سے چل رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ مثلا پہلے مشین لرننگ پھر جب وہ نیا آتا ہے پھر مجھے سے سارٹ کرتا ہے تب عجیب پھر ہو جاتا ہے تھوڑا اسی کے لئے ہم کر رہے ہیں ہم نے صرف ایک کولم لیا اس میں سے پسٹ رو اٹھا لیا ٹیسٹ دیٹا میں سے ہمیں تا کہ یہ پتا چل جائے کہ ہمارے باس پر ہم اپنے اس کے کہتے ہیں اس میں جا کے اس میں Print اس میں سے ہوں تو کے نجد چاہیےaneously کہ آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہو کہ وہ پریڈکٹ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہمارے پاس اس نے کیا 0 1 اب اس میں اپنے کونٹشنڈ لگا ساکتے ہیں کہ آپ کو ٹیسٹنگ کیوں کہ ڈیابیٹیس اب اس کو ایک دفعہ جا کے دیکھ بھی لیتے ہیں 668 کالرم ہے ہمارے پاس 668 تو اگر ہمارے پاس data set بہت بڑھا ہے تو اس پر ہم کیسے چیک کریں گے اس کو رینڈمی ایسی چاہ کے چیک کرنے پڑے گا اب ایسے accuracy نکال لے نا اس کی ورنہ یہ تو میں آپ کو ایسے دکھا رہا ہوں کہ zeros نے صحیح predict کیا بھی ہے کہ نہیں اور ایک اور چیز ہے accuracy اور prediction میں جس کے predictions ہوتی ہیں model کی ہوتی ہے اور accuracy اور specific آپ کے model کی بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنا وہ accurately perform کر رہا ہے اور training data اور testing data accuracy اصل میں ہماری ہوتی ہے اس کی کہتے ہیں کہ model کتنا accurate ہے ہمارے پاس اور جو ہمارے پاس ہوتی ہے نا model ہے جو prediction کی ہے اس کی precision ہوتی آنسر کتنا precise ہے تم اگر زیادہ فوکس تو ہم accuracy پی کر رہے ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو last میں accuracy آپ کے پاس یہ سنسٹریز ہے نا تو آپ پر precision کو بھی لیتے ہیں accuracy اگر آپ کے پاس data site کوئی اس طرح کا جس پر ہم نے work کرنا ہو کوئی آدمی مرنہ ہے کہ نہیں hospital کا data site ہو accuracy بھی آپ نے totally dependent نہیں رہا سکتی آپ accuracy ہمارے پاس اسسل میں year ہوتی میرا چاہتے ہیں 668 تھی جو روز ہے نا وہ کولم میں ہو چاہتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پس 2 روز آ جاتی ہیں کولم میں ان کے جو نامز ہوتے ہیں چھو دیکھیں نا 668 بیشک اس نے کہا ہے اب ہمارے پاس جو model ہوتا ہے نا یہ وہ جو والی کولم والی ہوتی وہ نہیں لیتا یہ data سے شروع کٹتا ہے جو ہمارے پاس data ہے کیونکہ اس کی یہ جو pregnancy مدلگ یہ رو ہے جو ہمارے پاس دیکھا دیکھا دیتا ہوں accuracy یہ رہا ہمارے پاس اس کا code ہوگا accuracy score ہوتا ہے اس کا جب آپ کہتے ہیں کہ اس کو study کرے ہیں zero one کی form میں output نکھا رہے ہیں تو آگے پاس accuracy score میں آئے گی اگر آپ zero one کی form سے study naming کرے تو آگے پاس accuracy ہوگی وہ r to score سے find کریں بسکلی ہم نے کیا binary بھی ہے تو ہم accuracy score use کر رہے ہیں اگر ہم binary نا regulation program کرتے نا classification کی بجائے تو ہم r to score safety accuracy نکھاتے اس کے لئے لیبریری بھی ہے دیکھتا پا وہ data کو process کی سے کرنا اس کے بعد آپ نے directive model لگا دی آپ کے پاس اس کا knowledge ہونا چاہئے ظاہری بات data science start کیا تھا میں لیکن نام اس کو یہ روڈ ہے نا data scientist بن کے طرف کے جو میں پر ہر data scientist کے لئے رہا جب data scientist کے سلام آتھا ابھی یہ IRR IRP بتا سکتا کیوں آئے بری کومن سی پروبیل بسلا گیا ای 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 نمبر ای 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 อ Fr authority ہمارے پاس کیا کتنی روز ہیں total zero Vietnam testing کے لئے 1400 ای کیا کیا کرتا ہے کہ وائے پریڈکشن میں اور ہمارے پاس جو اس کا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آنسرز ہوں گے ان کے جو ہم نے ایکسس دیا ہوگا ایکسس جو آنسرز ہوں گے وہ وائے وائے ٹیسٹ میں ہوں گے ہمارے پاس وہ آنسرز کی کی وائے ٹیسٹ ہے اور ہمارا ہم نے جو فائنٹ کیا ہماری موڈل کی پریڈکشن وائے پریڈکٹ ہے ان دونوں کا پاس میں میچ کرتا ہے کہ کتنے میچ ہو رہے پرسنتیج نکالتا ہوں کہ وہ ہمیں ایکسسی بتاتا ہے اسی کے لئے ایکسسی طرح بھی ہے نا سر آپ نے وائے پیدکشن میں آپ نے صرف ایک ویلیو بھی لی ہے نا آپ اس کو اگر یہ آپ ایکسس کی وہ جو ہتم کریں گے اس کو کیلئے کام کرے گا اب دیکھیں گے اب دیکھیں گے اب ہم نے ایکسس جو ان سے ایزا ہول جتنے ہمارے پاس تھے سارے لیاں ان کے جو ویلیوز تھی وہ وائے ٹیسٹ میں سٹھو رہے ہیں اب آپ کی ایکسسی نہیں دے گا یہ ہمارے پاس ایکسی آئی ہے اس کی 0.70 almost 70 ایکسی ہے جب میں اس لئے کر رہا تھا تب 74 کی ایسے اس تا کام ہو گئی ہے 0.70 test size 0.2 دیکھیں training کیلئے data increase کر دیا 0.74 ہو گئی اچھا اپنے test size پہلے 25 تھا نا 0.25 ایک چیز رہ گی آج کے لیکچر ہی ہمارے پاس وہ تھی یہ decision tree کا graph ہمارے پاس بن جائے اب یہ data ہمارے پاس بہت لالس تا اس کا graph بیسے show نہیں کروا سکتے لیکن values نہیں آرہے باننا اس کی prediction ہوگی اور اس کو zoom کر کے دیکھنا ہوں اور پھر ہو گیا تو نہیں ہوں نہیں ہوں چلے اس کے graph در بیانے دیتے ہیں اس کا graph بھی ہم نے نا use کہتے ہیں c1 صرف static data کے لیے ہمارے پاس graph بناتی ہے اس کی لیے ہم نے اس کے اس کے لیے اس طرح پر matrolling use کیا کیونکہ ہم جو c1 اگر use کرتے ہیں اس چیز کے لیے ہمارے پاس c1 static data پہ صرف ورک کرتی ہے dynamic data پہ ورک نہیں کرتی اب اس میں کوئی confusion آپ لوگوں کی جو اب تک پڑھ رہا ہے ہم نے اس میں کچھ چیز سمجھنا لگی آپ کو کوئی سکتے ہیں پھر ہم lecture end کرتے ہیں nba نفی رک کرتے ہیں صرف نفی کریں ایکس 때 رانگ جو 모양 قرآ اور ایک چھو چیز آپ نے فیکٹر کہا تھا لابلس 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 کریکشن لابلس کریکشن وہ ایک دفاع میں دیکھوں گا کہ دیسیجن پیٹر وہ لگتی ہے کہ نہیں وہ بھی آپ کے نیکس سے مجھے یاد کہ بھائی کہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے ایک دفاع ٹیوکے صاح ٹیوکے صاح ٹیوکے 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 آپ لوگ پاس یہ ٹرائے کرنا ہے کہ اس کو آپ نے فرنٹ اینڈ کے ساتھ ٹیوکے 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 جو آپ دیتے ہوں مجھے نہیں پتا میری فرس کلاس ہے آپ کے ساتھ باقی پہلے میرے کوئی کوشنز ہوتے تھے کیوری میں کرتے تھے کوشنز جواب نہیں دیتے تھے ایوالی میں پر آئیویٹ بھی کرتے تھے میسیج پھر بھی نہیں میں دوستہ بھی خلی کرتا ہوں میں سلیک پر بہت ایک کیو کرتا ہوں کچھے کوئی کوشن ہوتا ہے سیشن میں تو لازم اس کو جاتا ہے کیا آنسر کرتا ہوں ملیخہ سر زبیر وہ فوراں وہ کرتے مطلب لیٹس فرس کے ان سے ریلیمنٹ نام ہی ہو تو وہ اس بندے کو ٹیگ کر دیتے ہیں جس سے ریلیمنٹ کوسٹن ہوتے ہیں کرتے تو ہی میں ویسے کہہ رہی ہوں جیسے مجھے ایک ایشو آ رہا تھا خیر وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں بس میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ ہر پرسن پر کچھ لوگ کر لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے آپ کو ریپلائی اسی اس کا میں کہہ رہی تھی باقی کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے سر میرے مسئلہ آ کر میں کر دیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ